پولس پیٹی بند بھائیوں کو بچانے میں مصروف ایسے چھو رزویا کا کہنا ہے کہ رزویا تھانے کے موبائل کو گولیا چلنے کی آواز سنائی دی انڈر پاس کی طرف گئے تو بچہ زخمی حالت میں دیکھا رزویا تھانے کی موبائل بچے کو اٹھا کر اسپتال لے کر گئی بیان ہو گیا بچے نے خود ہی بیان دے دیا اس نے ساری آپ کو تفصیل بتا دی ہے وہ بتا رہا ہے کہ انڈر پاس کراؤس کر کے جب وہ آگے چلا گیا تھا تو اس کو روکا ہے پھر وہ واپس مڑ کر آیا ہے اس کے بعد فائرنگ ہوئی ہماری موبائل والوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے فائرنگ کی آواز سنی ہے تو ہم جب پیچھے گئے ہیں انڈر پاس کی طرف تو وہاں یہ بچہ پڑا ہوا تھا اور زخمی تھا اور وہاں سے سامنے سے رزویا کی موبائل کھڑی ہوئی تھی جو اس کو لے کر پھر ہسپٹال کے طرف پر گئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی تو اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پگر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں اس کرسیوں پہ ان کو یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے